السلام علیکم تمام دیکھنے چاہنے اور سننے والوں کو بھی طرف سے خوش آمدید آج کے میچ کے بارے میں بات کریں گے جو ہوا افغانستان اور نیوزلینڈ کے درمیان ایم ایڈا پر ہم سٹیڈیم سے نئی سریعے میچ کلا گیا اس میچ کے بارے میں بات کریں گے گنگن موضوعات پر ہم بات کریں گے افغانستان برسیج نیوزلینڈ ڈروپ کیچ ہوئے کچھ غلط فیصلے دیئے گے ایمپائر پی جانب سے ایمپائر کال پر ایک فیصلہ ہوا گرین فلیپس کا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے فلائن سیٹنل بہت ہی شاندار کیچ اس لیے آج نے لیتھم فلیپس اور ینگ نے سکورس کیے اور آفتر کے چھے اکروں میں افغانستان نے بہت زیادہ سکور کھا لیا تو میچ شروع ہوا نیوزلینڈ کی جو ریگورا کپتان ہے کین ویلیمسن پر کسلا میچ وہ کھیلے تھے بلہ دیش کے بھی لاب لیکن اس میچ میں وہ پھر انجن ہو گیا اور ان کی جگہ ڈاؤم نیتھن میں دوبارہ کپتانے کی زیمداریہ سنبھالی ڈاؤس افغانستان نے جیتا اور پہلے بولی کرنے کا فیصلہ کیا دوسرے ہی اول میں سلپ میں ویل ینگ جو کہ اس وقت صرف ایک سکور پر بیٹنگ کر رہے تھے پزل ایک فروکی کی گین پر رحمت شاہ نے ان کا ایک انتہا ہی آسان کیچ چھوڑ دیا وہ کیچ انہیں اس طرح کیچز اس طرح کے لیبل پر انٹرنیشنل سٹیجز پر لینے چاہیے یہ کیچ انہیں نے نیت لیا اس کیچ نے انہیں بہت زیادہ حسان کیا اور بل ینگ نے 54 ہنسکور کی اپنی تیم کو ایک بہترین آغاز پروائیڈ کیا انہوں نے تین چھکے لگائے اور چار چوکے لگائے لانگون کے اوپر سے انہوں نے تین کے تین چھکے لگائے ایک مجیب اور ایمان کو اور دو چھکے انہوں نے محمد نبی کو لگائے نیوزلینڈ اپنی باری کا شروع کیا تو تیس کے منموعی سکور پر انہوں نے پہلے اکھلڑی ڈیون کانوے آؤٹ ہو گئے لگی نمپائر نے آؤٹ نہیں دیا اور افغانستان نے دلی رانہ فیصلہ کرتے ہوئے ریویو لیا ڈی آرس لیا مجیب اور ایمان نے اپنے کپتان حشبت اللہ شہیدی کو کنونس کیا کہ یہ بال وگٹ کے بیچوں بیچ لگی ہے اور انہوں نے ریویو لیا اور اس کے بعد انہوں نے ڈیون کانوے کو پویلین کی راہ دکھائی اس کے بعد رچن رویند راگ جو بائیں ہاتھ کے بیٹسمن ہے جو کہ لور ڈاؤن ڈی آرڈر کھیلتی ہے لیکن اس برڈ کپ میں انہوں نے اوپر کھلانے کا موقع دیا نیوزلینڈ نے اور وہ ایک بہتری پرفارمنس دکھا رہا ہے اور ایک اچھی فارم میں ہے انہوں نے اپنی ٹیم کا سکور کو آگے لے کر گئے اور ایک سو نو کے مجموعی ٹوٹل تک لے گئے بہت اچھا خیرے تھے اس کے بعد عزمت اللہ عمرزی جو کہ افغانستان کے ایک آلڈرن ہے انہوں نے بولڈ کیا اور انہیں پویلین کی راہ دکھائی اس کے بعد ایک سو دس سکور پر ہی دوسرے سیٹ بیٹسمن ویل ینگ بھی آؤٹ ہو گئے بہت اچھا کیش لیا اکرام علی خیر نے بہائنڈ دا وکٹس گراؤن سے صرف ایک دو انچ اوپر تھا اور انہوں نے اس کو اپنے لیفٹ شیٹ پر جاتے ہوئے اچھا گراب کیا اچھا ٹیک کیا ایک شاندار کیش لیا اگر یہی کیش رحمت شاہ دوسرے آخر میں لے لیتے ویل ینگ کا تو وہ اتنا سکور نہ کر پاتے اور نیوزلینڈ کی ٹیم کو اتنا اچھا سٹارٹ نہ ملتا ایک سو دس پہ دو ہو گئے تھے ایک سو دس پہ تیسرا کلیڈی آؤٹ ہوا اور ایک سو دس پہ ہی ان کا تیسرا کلیڈی ڈیرل مجل بی راشد خان کی گین پر میڈ ویگٹ کے فیلٹر کو اپنا گیش پکڑا بیٹھے اس کے بعد نئے آرے والے بیٹسمنٹ ٹاوم لیتھم اور گلین فیلپس نے نیوزلینڈ کا سکور آگے بڑھانے کی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے ایک بہترین سینسری پارٹنرشپ سکور کی لیکن اس کے درمیان میں ایک آسان سا اور ایک انتہائی آسان پریکٹس کیس جسے اب ڈالی کیس بھی کہہ سکتے ہیں ہشمت اللہ شہیری ہمیں کپتان ہے انہوں نے کور کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے بائے ہاتھ کے پیرسمنٹ ٹاوم لیتھم نے گین کو وہ لیک سیڈ پر کھلنے لگے تھے اور بلے کا جو سینٹر ہافت ہے جو سائیڈ ہوتی ہے بلے کی وہاں پہ لگا اور پوائنٹ ہے اور کور کے فیلٹر نے ایک آسان کیچ چھوڑ دیا اس کیچ سے بھی انہیں کافی نبزان ہوا گلین فیلپس جب چونتیس کا سکور پر بیٹنگ کر رہے تھے وان سکسٹی نائن سکور تھا اس پر نیوزلینڈ کا تو ان کے پیٹھا نے بال لگی اگر وہ امپائر آؤٹ دے رہتے تو وہ آؤٹ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پیشلی ویڈیو دمتایا تھا کہ یہ امپائر کول کا ایک رول ہوتا ہے اس میں امپیکٹ دیکھا جاتا ہے کہ امپیکٹ within the wicket یا outside the wicket ہے تو وہ امپیکٹ بھی within the wicket تھا اور hitting the system تھا وہ بھی اوپر سے امپائر کول پر انہیں آؤٹ دیا گیا تو امپائر کول پر انہیں بڑا نمسان ہوا افغانستان کو لیکن انہوں نے کچھ کیچز بھی چھوڑے ایک بانٹری لائن پر عظمد اللہ عمرزہی نے کیج چھوڑا پھر ایک راشد خان نے بیکپورٹ باؤتے ہوئے ایک مشکل کیج تھا مشکل کیج چھوڑا اور انہوں نے اپنی باری میں تین کیج چھوڑے کچھ میس فیلڈنگز کی جن کا انہیں بہت زیادہ نقصان ہوا آخری دو سو ایک سکور پر ٹوم لیتھم کا انہیں کیج چھوڑا جس کا بھی انہیں کافی نقصان ہوا دو سو دس سکور تھا ان کا آخری دو سو دس سکور تھا ان کا چھوڑالے سفروں میں ایک اچھا ٹوٹل سیٹ نظر آتا بنتا ہوا نہیں نظر آنا تھا لیکن افغانستان نے اپنی بالنگ سے محیوس کیا اپنی بالنگ کے ہی زور پر وہ ہر ٹیم کے خلاف اچھا کھیل پیش کرنے کی امید دکھاتے ہیں اور انہوں نے اپنی بالنگ سے ہی محیوس کیا سیونٹی ایٹھ رنز کنسیٹ کی اور انہوں نے لاسٹ ٹیٹی سکس بولز پر یہ پروکسی میٹلی تیرہ رن پر آور کی ایبریج بنتی ہے رن پر آور اور ٹو ایٹی ایٹ کا سکور لگیا بورڈ پر اور افغانستان کی جانب سے ان کے نبیلون نے دو آؤٹ کیے دو آؤٹ عزمت اللہ عمر بورڈ سے ہی نے کیے اور یہ دونوں وکٹیں جو ان دونوں بورڈ سے آسل کی ہیں وہ ایک ایور میں آسل کی ہیں افغانستان نے اچھی بولنگ کا مضائنہ نہیں کیا اپنی بیٹنگ کا شروعات کرنے آئی تو اچھا کھیل رہے تھے لیکن ستائیس سکور پر ان کی پہلی بگٹ گری اور ستائیس سکور پر ان کی دوسری بگٹ گری دونوں آؤپنرز آؤٹ ہو گئے پہلے آؤٹ ہونے والے پلائر ابراہین زدران تھے جنہیں میٹ ٹھینری نے بولڈ کیا اور اس کے بعد ریمان اللہ گرباز آؤٹ ہوئے ان لیکی رہے لیک سیٹ پر جاتی بھی بول کو کھیلنے کے لئے گئے تھے اور وہی جس طرح میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ جس طرح ٹوم لیتم کا کیچ چھوٹا تھا بلے کی اسی ایچ پر بول لگا اور اس لفظہ مچل سینٹرل جو کہ ایک انتہائی امدہ اور شاندار فیلٹر ہے انہوں نے ایک کیچ لے کر ریمان اللہ گرباز کی انہوں کو خرم بیٹھ دیا 43 سکور پر انہوں کا تیسرا کلڑی آؤٹ ہوا مچل سینٹرل نے دوبارہ ایک کیچ لیا لیکن اس دفعہ ایک بہت ہی شاندار کیچ لیا دائرے کے اوپر کھڑے رہے تھے سکوئر لیک کی جانب پہ فاسٹ بول نے لکی فرگوسن کی گیند کو پل مارتے ہوئے حشمت اللہ شہیدی جو کہ نے میس ٹائم گیا پل کو اور مچل سینٹرل نے چھ سات قدم پیچھے جاتے ہوئے چھ سات قدم اتنے چھوٹے ایریا میں وکڑ سے شورٹ سکر لیک سے دائرے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تھوڑا سا دائرے سے اندر ہوتے ہیں عمومی طور پر ہوتا ہے جب بولر بول کرنے کے لیے باگتا ہے تو فیڈر چند قدم آگے چلنا چلنا چلو ہو جاتا ہے اب انہوں نے جو قدم آگے چلے تھے وہی قدم انہوں نے پیچھے کو کور کرنے تھے اور انہوں نے باگتے ہوئے جو ان کا سٹراؤنگ لیفت آنڈا لیفت آم کے وہ آف سکر آنے لیفت آن سے ہی بیٹنگ کرتے ہیں انہوں نے پیچھے جاتے ہوئے ایک انتہائی ان کا رننگ اور ڈائنگ کیش لیا تو بہت اچھا کہ کیش لیا نیوزلینڈ لے اپنی فیڈلنگ سے دوبارہ ہم سات کی اپنی فیڈلنگ اپنی فیڈلنگ اپنی فیڈلنگ مہاں پہ ہوایاں چلتی ہیں تو ان کے لئے فیڈلنگ کرنا ان کنڈیشنز میں بہت مشکل ہوتا ہے اور جب وہ اس کنڈیشنز پہ فیڈلنگ کرتے ہیں تو انہیں اس طرح ہی عام کنڈیشنز میں فیڈلنگ کرنے میں بہت آسانی بیدا ہوتی ہے افغانستان کی ٹیم بلکل بھی انہوں نے دو چار چوکے لگائے ایچ پہ اور دو پوائنٹ سے چوکے نکالے لیکن وہ آؤٹ ہو گیا اور پھر ان کی وقت سے وقت سے بگیا وقت میں گرتے رہی اور ایٹ ڈی ایڈ افغانستان کی مجھ 148 رن سے ہر کیا 148 رن سے ہرہا من آمتا مجھ رہے گلان فیلپس انہوں نے 71 سکور کیے اور آج کے میش میں نیوزلینڈ نے بہت آسانی اپنے جیت حاصل کی چار میں سے چار میچ جیت چکے ہیں اور آگے دیکھنا ہے کہ ان کے لیے آگے کا سفر کیسا رہے گا افغانستان جو کہ چار میں سے تین میچ ہر چکی ہے ایک میچ جیتی ہے آگے چل کے دیکھنا ہے کہ ان کا سفر کیسا رہے گا امید کرتے ہیں آپ کو کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی انچانا آپ سے ملاؤ گاتھ ہوتی ہے اگلے میچ کی اگلی ویڈیو کے ساتھ جو کہ ہیں انڈیا اور افغانستان کے درمیان ایم سی اے کرکٹ پونے سے ہی میچ کرے جائے گا مہاراسترہ کرکٹ رسوسیشن گراؤنڈ سے ہی میچ لائیو ٹیلی کاس ہوگا کل ڈیٹھ وجے ملتے ہیں اگلے میچ کی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکے گا اللہ حافظ